ڈانگر پورا پدگام پورا آونتی پورا میں آج اے بی جے عبدالکلاب آزاد کرکیٹ ٹورنمنٹ کا افتتا کیا گیا جس میں 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ٹورنمنٹ کا افتتا جمع کشمیر وقب بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشاندرابی نے ایس پی آونتی پورا راشد احمد، تحصیل دار آونتی پورا شکین احمد اور سی آر پی اف کے اسسسٹنٹ کمانڈرٹ وینے کمار کی موجود کی میں کیا جس دوران ٹرنمنٹ کے منتظمین خاص کر بلال احمد پرے اور نسار احمد بھی موجود رہے اس دوران کھلاڑیوں کی جانب سے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا گیا جس سے شائع کی نے کھیل لطف اندوز ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر درکشاندرابی نے ایسے کھیل سرگرمیوں کو سراہا اور کہا کہ اسے نوجوانوں میں چھپی صلاحیتوں کو صحیح سمت دینے میں مدد مل رہی ہے جس سے وہ اپنے کشمیر کا نام روشن کر سکیں گے آج یہاں پر جو میچ ہو رہا ہے اے پی جے کلام صاحب کے ٹارنمنٹ کا آگاز ہو رہا ہے جو دو ٹیموں نے ابھی ٹاوس کیا تو ایک بیٹنگ کرے گا تو ایک والنگ کرے گا مجھے امید ہے جیسے کہ کھیل کا سلسلہ یہاں جمہو کشمیر میں شروع ہوا یہ اب نئی صبح کا جو آگاز ہوا ہے اس سے ہمارے نوجوانوں کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے ہر جگہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کھیل کوت اور آج صبح ہی آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میراثن یہاں پہ ہوا وہی ہم جمہو کشمیر کے کونے کونے میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اور خاص کر اس پلواما پتگامپورا میں اس سٹیڈیم میں یہ جو انہوں نے جو یہ کام کیا ہے نوجوانوں نے اب نئی افق کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پلواما میں نوجوانوں نے جو ایک طرفہ ایک سٹریک لی ہوئی ہے کہ ہمیں اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے ہمیں اپنے گاؤں کا اپنے کشمیر کا نام روشن کرنا ہے مجھے لگتا ہے یہ ایک ویسا سلسلہ ہے جو ہم جمہو کشمیر میں پہلے سے سوچتے تھے اب اللہ کا کرم ہے کہ کھیل کود سے ہمارے ذہن بھی روشناس ہو گئے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں میں اس فانڈیشن کو بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں کہ یہ کھیلوں کا سلسلہ نوجوانوں کی ایک نئی زندگی کی رجحان ہوگی